مالا میری توبہ میری توبہ میری توبہ مالا میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ آئندہ میں کوئی اور لڑکی دیکھنے نہیں چاہوں گی یہ اعلان تم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا مومنہ تائمی میں آپ کو بتا رہی ہوں میں ہی بے وکوف ہوں جو ہر دفعہ آپ کے ساتھ چل پڑتی ہوں سبھان چوپ ہو جاؤ تائمی اسے پوچھ لیں یہ چاہتا کیا ہے تاکہ ہم ہر جگہ خوار ہونے سے بچ جائیں تو اپنی تائمی کو کیوں ترمیان میں لے کر آلی ہو میں ہوں نے تمہارا سامنے پوچھو مجھ سے کیا پوچھنے پوچھو تو بتاؤ انکار کی وجہ کتنی اچھی لڑکی تھی اتنی اچھی لڑکی ہمیں واپس نہیں ملے گی تمہارے لیے چائے پینے کی تمیز نہیں تھی اسے سیدھے ہاتھ میں چائے کا کپ الٹھے ہاتھ میں سوسر تو تھی جیسے چائے کا کپ کئی بھاگ جائے تھا انپڑ جاہل اٹھنے بیٹھنے تک کی تمیز نہیں تھی او مائی گاڈ اتنی سی بات پہ تم نے رشتہ ختم کرتیا مومنا یہ بات تمہارے لیے بہت معمولی سی ہوگی مجھے اس طرح کی چیپ حرکتیں بلکل نہیں پسند اریٹیٹ ہوتا ہوں میں اور اوپر سے شرمار ہی تھی امی مجھے شرمیلی نڈکیں نہیں پسند اور بقول تمہارے خوبصورت پڑی لکھی شرمیلی اور اسے چائے پینے تک کی تمیز نہیں تھی ہاتھ تیر مومنا تمنا اس طرح کی فضول لوگوں کے گھر مجھے اپنے ساتھ مت لے کے جائے گاڈ مانتا ہوں تمہارے پاس بہت فارے وقت ہے لیکن میرا وقت بہت کیمتی ہے میرا وقت مت برباد کیا اور اوپر سے تم جتاری امی کے سامنے سناتا ہی امی آپ نے کبھی لڑکی کو پسند نہیں آتی اس پہ کوئی اب نکل آتا ہے کبھی گھر ان کے ستینڈٹ کا نہیں ہوتا اور پچھلی بار جس لڑکی کو دیکھا تھا اس کے تو دانتی پسند نہیں آرہے تھے امی امی ایک سکھیں آپ ہی ساتھ گئیں تھی اتنا بڑا مو تا اس کا اور 32 نی چھتیس دانت نظر آرہتے توبا ہے یار چھتیس دانت اور آر فا آنٹی کی بیٹی جو بینا تھی اس کے دانت دو تمہیں بڑے پسند آئے تھے ہاں ہاں اس کے دانت اچھے تھے لیکن ہاتھ دیکھے تھے بدے کالے ہاتھ ہوتی ہے کہاں کالے کے جاری ہوتی بیٹا دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر انسان میں کوئی کوئی کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی تم کو کون سی آسمان کی حور پر ہی چاہیے کمارے رہ جاؤ کے اگر اسی طرح چھوٹی چھوٹی کمیاں لوگوں میں ڈھونڈوں گے اپنے سٹینڈرڈ تھوڑا نیچے کرو کیوں کیوں کوا رہ جاؤں گا کیوں اپنے سٹینڈرڈ کم کروں میں جب ہر لحاظ سے ہر لڑکی کا آئیڈیل ہونا تو مجھے بھی میری پسند کے آئیڈیل ملی چاہیے نا مان مان تو دیکھو تم سے نہیں کر لیتا شاہدی بہت خوشوہمی ہے میں سلطہ میں اپنے بارے میں اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گئی اور فر یور انفرمیشن میں اپنے ہسپن کے ساتھ بہت خوش ہوں تم اس دبنو کے ساتھ بہت خوش ہوں اللہ رحم کرے تم پر تائیم بی بس بہت ہو کیا آہندہ نا بس باتتمیز انسان کے گھر نہیں آؤں گی بیٹھو بیٹھو بیٹھا تمہارے بغیر تمہیں ایک پدم بھی نہیں اٹھا سکتی چھوڑ دو اس کی باتوں کو تم بیٹھا میرے پاس اور سبھان اب تمہارے مو سے ایک لفظ نا نکلے تو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں بہتر بھی یہی ہے اور ہاں تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہونا یہ بہت بڑا مزاگ ہے ابھی بھی وقتیں چھوڑ دو اسے ہو جائے گی تمہاری شادی کی چھوڑو بیٹھا اس کی تو عادت ہی ایسی ہے اور یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی خالہ کی بیٹی کا ذکر کیا تھا کس دن دیکھنے چلیا اسے تا یمیر آپ کو پتا ہے نا کس اوسترالی رشتے کپنے نازک ہوتے اگر اس نے وہاں پہ انکار کر دیا تو میری کتنی بیزتی ہوگی بیٹا میں تمہاری پوزیشن کو سمجھتی ہوں لیکن تم نے اس لڑکی کی اتنی تعریف کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ دیکھنوں ایک دفعہ اور ضروری تو نہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ ہم رشتے کے لیے آ رہے ہیں ہم کسی کام کے بہانے پہ جا سکتے ہیں ان کے گھر ٹھیک ہے تا یمیر میں کوئی مناسب سا ٹائم دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں پھر ہم چلے جائیں گے بہت بہت شکریہ بیٹا تم بہت اچھے کاش کے سبحان مان جاتا تو تم آج میری تا یمیر یہ سب قسمت کی کھیل ہے جو قسمت پہ لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے آپ فکر نہیں کریں مجھے گھر جانا ہوگا تاہر آفیس سے آگے ہوں گے میرے انتظار بھی کر رہے ہوں گے اسے تا یمیر مجھے بہت اچھے شوہر ملے اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو اس طرح روزانہ روزانہ میں آپ کے ساتھ رشتے دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتی تھی شاید بیٹا تمہیں خوش دیکھ کر بہت کوشی ہوتی ہے کم از کم تمہارے ماں باپ کے سامنے قیامت کے دل شرمندگی نہیں ہوگی جو اس کا مطلب میرا صحیح فیصلہ دا چلے تا یمیر اب مجھے اجازت ہو ٹھیک ہے بیٹا جاؤ اچھا سنو چیتائیو بیٹا میرا کام یاد رکھنا سبحان کا رشتہ تم کو ہی کروانا ہے چیتائیو انشاءاللہ خدا فیس خدا فیس کاش سبحان تم ہی سمجھ لیتے بیگم تمہارا مشن ایمپوسیبل کہا تک پہنچا اوف مت پوچھے اس شہزادے کے تو نقرے و فرمائشی ختم نہیں ہوتی کہ اللہ ہی اس کو شادی کا لڈو کھلائے گا ارے تمہیں پتا ہے نا شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے آپ بھی کیا کھا کے پچھتا رہے ہیں ارے نہیں آیا میں بہت خوش ہوں مجھے تنی اچھی سگھر سمجھدار اور پیاری بیوی ملی ہے اممہ نے مجھے بتایا تھا لڑکی بہت اچھی ہے خوش قسمت ہوگا وہ لڑکا جس سے اس کی شادی ہوگی میں نے اسی وقت بول دیا تھا میں بنوں گا وہ خوش قسمت تینکیو بری مچ اسی ہے آپ بھی برے نہیں ہیں اور ایک وہ سبان سرہ سرہ سی بات پہ اتراز کر دیتا ہے سانی کیا بنے گا اس کا پچھتائے گا اگر اس کی بہن ہوتی تو اسے اندازہ ہوتا اس طرح لڑکیوں کو دیکھنا ان میں نقص نکالنا اتراز کرنا اور پھر ریجیکٹ کر دینا کتنا عذیتناک اور غیر محذب عبد ہے پتہ نہیں کس بات کی گھمند ہے اس کو اتنی خود اطمادی بھی اچھی نہیں ہوتی کافی پییں گی؟ ہاں آپ کے ہاتھ کی کیونکہ آپ کے ہاتھ کی کافی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے نبی لیکھ کر آکھو بیٹھو بیٹا شکریہ اور بتائیے کیسی تیبیت ہے اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ہوں تم ٹھیک ہو بیٹا جی بلکل ٹھیک ارے خالا جان ہم آپ کے گھر کے پاس ہی مال میں شاپنگ کے لیے آئے تھے میں نے سوچا آپ سے اتنے دنوں سے ملاقات کی ہوئی ہے آج تو آپ سے ملنا ضروری ہے بہت اچھا کیا بیٹا جو چلی ہے میں تمہیں کتنا یاد کر رہی تھی دنوں کے بعد تم نے چکر لگایا ہے کیا شادی کے بعد بہت زیادہ مصروف ہو گئی ہے نہیں خالا جان آپ کو تو پتہ ہے نا گھر کے بس کام وام فرصت ہی نہیں ملتی بیٹا فرصت تو نکالنے سے نکلتی ہے نا اللہ جنت نصیب کرے تمہاری والدہ کو آمین آمین ہم دونوں کزنس ہی نہیں بیسٹ فرینڈ بھی تھے ہفتے میں جب تک دو تین دفعہ نہ ملے ہمیں سکون نہیں ملتا تھا ملتے تھے تو گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے اور یہ اور رانیا دونوں کھیلتی رہتی تھی ارے خالا یاد آیا رانیا کہاں ہے بیٹا وہ کچن میں ہے میں بولا دوں گا نہیں نہیں آپ بیٹھیں تائی جان سے باتیں کریں میں دیکھتے ہوں اسے جی کہاں بتاو بیٹا کیا کرتے ہو آپ یہ لو پھائی لے کے چلے جو صحیح سے لگانا ٹھیک ہے میں کوئی چیک کروں گی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اتنی تیاش کہیں جانا ہے کیا آپ کو تو پتہ ہے نا تیار ہونے کا شوق ہے مجھے اب ایسے مجھے اچھا نہیں لگتا گھر میں اس طرح گندہ ہو کے پھرنا اس لئے وہ تمہیں جانتی ہوں تمہار ماملے میں بہت پرفیکشنل سٹو سنو چاہے سارا چلدی پنا دو میں جانا بھی تمہیں ملتے ہیں بلکہ بندی اچھا میں مدد کروں کیا نہیں نہیں بلکہ نہیں السلام علیکم والیکم السلام بیٹا یہ سبحان ہے اور یہ ان کی والدہ آپ چینی کتنی لیں گی بیٹا ایک چمچہ ڈال دو آپ؟ ہمیں، نہیں کیا جیسے آپ 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 بیٹا سمجھاتی تو ہوں اسے امی دیکھو اب اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن اگر اللہ نے جوڑی بنائی ہے تو دیکھنا یہ ہی ہوگی اللہ کے فیصلے ہیں اور فیصلہ وہ پہلے ہی کرتے امی اچھا بیٹا باعت میں بات کرتے امی اچھا چھوڑیں کھانا بن گیا ہے دو کھانا کارتے ہیں رسیا روٹیاں پکا رہی ہے بلا لے گی کھانے میں بنا گیا ہے بھنڈی گوشت بنا سیریوسلی بھنڈی گوشت جی رسیا جلدی روٹی بناو یہ آپ کی خوشی کی وجہ بھنڈی گوشت ہے یا یا کیا پیٹا رانیا مجھے بہت پسند آئی ہے بہت اچھی لڑکی ہے ابھی میں نے کب کہا کہ بری لڑکی ہے اچھی لڑکی ہے مکر توڑی نخریلی مطلب کھمنڈی کچھ ہے بیٹا یہ اس کا نخرہ یہ گھمنڈ اس کی شخصیت کا حصہ ہے اور اس پر سوٹ کرتے ہیں بہت اب بلا وجہ کہ مسئلے نکال کر انکار مت کر دینا میں تو کہتی ہوں کہ شادی کی تیاریاں کرو کتنی جلدبازی کس بات یہ اپنی تھوڑا سوچنے کے لیے بہت سوچ لیا بہت غور فکر کر لی جتنا سوچو گے اتنا ہی اُلچو گے پھر اس کی خوبیاں بھی خامیاں نظر آئیں گی کچھ معاملات اللہ پر چھوڑے جاتے ہیں اپنی ماں کی بات مان رہا اب بھی میں نے کب انکار کیا آپ جانتی ہیں نا میں کوئی بھی فیصلہ جلدبازی میں نہیں کرتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر ہر فیصلہ کرتا ہوں تو اسی لئے تو کہہ رہا ہوں صرف صرف ایک ہفتہ تھی تن بس اچھا پریشان نہ ہوں سب کچھ ٹھیک ہو گیا کیوں فکر کرتا ہوں رضیہ روٹی بن گئی نہیں نہیں تایمیر بس سمجھیں وہ انکار کر رہا ہے ارے نہیں بیٹا مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مان جائے گا تایمیر بس سے وہ بہت پشتائے گا اس کی اپنی کوئی بہن نہیں ہے نا اس لئے اتنی بہرہمی سے کسی بھی لڑکی میں کوئی بھی نقص نکال کے اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے کوئی خوف ہے خدا نہیں ہے اس میں بس سے مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے ہیوسٹن جا کے یہ ساری باتیں سکھی ہیں اپنی بہن یہ بیٹی کی ساتھ ہوگا نا تب پتہ چلے گا بیٹا میں مانتی ہوں کہ میری کوئی بیٹی نہیں لیکن میں نے کبھی کسی کی بیٹی میں کوئی ایم نہیں نکالی بس اللہ تعالی مجھے معاف کر دے جانتی ہوں تایمیر لیکن آپ سبحان کو سمجھائیں نا وہ کسی بھی لڑکی میں کوئی بھی نقص پکڑ کے اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے اب صرف سوچیں جب وہ لڑکیوں کو ہیرے مارک سننے کو ملتے ہوں گے جب ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اسے بول دے بہت ہو گیا یہ انہا خود پرستی کا تماشا ساری تایمین بس مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا آپ میری باتوں کو برا مت بنائے گا بیٹا سچی باتوں کو کیا مائن کرنا میں اسے سمجھاؤں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ مان جائے گا لیکن تم ابھی فنحال اپنی خالہ کو کوئی جواب مت دینا ٹھیک ہے تایمین جیسے آپ کہیں ٹھیک ہے بیٹا تم ٹائم نکال کر چکر لگانا اور سبحان کو سمجھانا بھی کیا سمجھانا سبحان کو مومنہ ہو گیا ابھی فضول عورت مجھے سمجھائے گی اچھے بیٹا میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کرتی ہوں بہت ہی نفسیاتی انسان بھی امی آپ مجھے نہ کم اکل اور بے وکوف سمجھنا چھوڑ دیجئے ارے بھائی یہ میری زندگی کے سب سے اہم فیصلہ ہے میں کسی بے وکوف کے کہنے سے شادی نہیں کر رہا اور وہ بھی اس کے کہنے سے اور ابھی کونسی اتنی جلدی ہے پیٹا لڑکی والوں کو ہوتی ہے اور رانیا کے بہت پروپوزل آ رہے ہیں اگر ان کی ماں نے ہاں کر دی تو ہاں تو کر دیں ہاں اور وہ کونسی دنیا کی آخری لڑکی امی سبحان خدا کے لئے مجھے پریشان مت کرو فضول وقت زائے کرنے سے بہتر ہے اپنی زندگی کو کنارہ دو تھم جاؤ ایک فیصلے پہ جم کے کر دو فیصلے ورنہ ساری زندگی خالی آنگ بٹکتے رہو گے ہمیں آپ نے یہ مومنوں کی بات مت سنا کریں فضول بولتی رہتی ہے تم کو تو بس اللہ ہی سمجھائے گا سبحان خدا کے لئے مجھے پریشان مت کرو فضول وقت زائے کرنے سے بہتر ہے اپنی زندگی کو کنارہ دو تھم جاؤ ایک فیصلے پہ جم کے کر دو فیصلے ورنہ ساری زندگی خالی آنگ بٹکتے رہو گے جتنا سوچو گے اتنا ہی اچھو گے پھر اس کی خوبیاں بھی خامیہ نظر آئے گی امی وہ بھی صرف ایک بار چند لمحوں کے لئے کسی سے مل کر زندگی کا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتے اور بار بار مل کر بھی تم فیصلہ نہیں کر سکتے سبحان کیونکہ آنکھ اور دماغ رکھتا ہوں میں جی جب ہی تک ابھی تک ناکام ہو اور کیا ناکام اب شادی کی عمر نکلتی تو نہیں جا رہی ہے نا میری ارے بھئی لڑنا جھگڑنا بن کر اور یہ بتاؤ مومنہ کہ بیٹاوں نے سبحان کی باتوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے کمال کرتی امی آپ کو ارے کیوں اعتراض ہوگا اتنا خوبصورت سمارٹ انٹالی نے ڈڑکا کہاں ملے گا انہیں ہاں بہت خوش فہمی نہیں ہے تمہیں اپنے بارے میں اتنا سمارٹ ہینسوم اور کیا غلط کا ہے میں نے تم نہیں جانتے خالا جان کو ان کی سوچ اتنی مورڈر نہیں ہے تم نہ پریشان مت ہو وہ مان جائیں گی ام شور تو بیٹا تم رانیا سے بات تو کرو اب کائی امی یہ پہلے بھی سنبل سے دو مہینے تک راپتے میں رہ چکا ہے پہن پہ باتیں بھی کر چکا ہے ملاکاتیں بھی کر چکا ہے اس بچاری کی چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کے اس نے اسے انکار کر دیا تھا اس بچاری کا مجھے رونا یاد آتا ہے اس کی بددوایں یاد آتی ہیں کہ ہی خودانا خاصتا ہمارے ساتھ بھی یسانہ کر دی اگر اس کا رونا دیکھتا ہے تو ساری زندگی میں روتا رہتا ہے اور جو تمہارے سامنے بہت معمولی سی غلطی ہے میں وہ برداشت بلکل بھی نہیں کر سکتا اور امی اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ اس کے ایسے ایسے ویک ہیں اور وہ لینس لگاتی ہے اچھا ہاں اس میں اتنی کیا بڑی بات ہو گئی آج کل موبائل پہ اور لیپٹوہ پہ کام کرنے والی ساری لڑکیوں کی نظریں کمزور ہوتی ہیں ہاں لینس یاد آیا یہ جو تمہاری کزن یا دوست یہ بھی تو لینس نہیں لگا اور اگر ایسا ہے تو اس سے پہلی پوچھنا ہے پر مجھے نہیں کہا کہ میں نے غلطی کی تم نہیں صدروں کے تمہیں تو اللہ ہی صدارے گا اچھا تائی امی میں پوری کوشش کر رہوں کی خالا جان کو منانے کی تمہیں کنوینس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ مان جائیں دیکھیں اچھا ہم کیوں تم میں سے کیا سکھاپ کے پر لگے میں پڑی کہیں کہ شہزادے ہونا تو ہاں ہوں کیوں نہیں ہوں شہزادہ اس میں کوئی شک ہے اچھا بھئی اب لڑنا بن کر اور سبان تم بھی اپنی زبان پر کنٹرول کر مومنم بیٹا کوئی بھی بات ہوں ان لوگوں سے تو مجھے فوراں بتا چیت آئی امی ہم مجھے اجازتیں تاہی میں آبیت کر رہے ہوں گے میں چلتی ہوں ہم یہ تو بلا وجہ بولتی ہی رہتی ہیں میں شادی کے معاملے میں کوئی بھی جل بازی میں فیصلہ نہیں کروں گا اچھا چوب ہو جاؤں آچھا تھی میں اٹھا کے یادہ آپ کو مجھ سے کچھ کام تھا؟ جی ہاں اچھا کچھ باتیں مجھے بہت پریشان کر دیکھیں بلکہ یوں کہلیں کہ مجھے وہ جھنڈ میں ڈال دیا اور امی چاہتی ہیں کہ میں جلد آپ سے شادی کے لئے ہاتھ دوں مگر 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 تو کیا ہے کہ جب تک میں کسی معاملے کو میٹلی طور پر کلیر نہیں کر لیا تھا تب تک کوئی فیصلہ نہیں کرتا آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اگر کوئی پروبلم ہیں شاید میں سوال کر سکو اوکی بہت کل مومنہ کے میں بہت ہی مشکل پسند اور پرفیکشنیس بنگا تو کیا آپ اپنی آنے والی ساری زندگی مجھ سے انسان کے ساتھ گزار سکنید؟ مجھ سے انسان بہت سکتے ہیں اوکی اوکی اب پرفیکشن مجھ سے انسان بہت کم موسیقی موسیقی سج پوچھو تو میرے لئے بہت مشکل تھا یہ فیصلہ کرنا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا ہم اگر جب تمہیں دیکھا تو تمہاری خوبصورتی تمہارا اعتماد اور سب سے اہم تمہارا کنفیڈنس اس نے مجھے بہت مطافر کیا اور ہزاروں لڑکیوں میں سے انہوں نے تمہارا انتخاب کیا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرا یہ انتخاب غلط سبب نہیں موسیقی رانیا تم سبھان کے ساتھ سوچ تو ہو لیکن سبھان ہے الچیبرا کا وہ ڈیفکلل کوسچن ہے جو دیکھنے میں بہت آسان لگتے ہیں پر سوال کرنے جاؤ نا تو اتنا ہی مشکل ہے لیکن تم بھی ڈیفکل کوسچن کو سوال کرنے میں کافی ایکسپرٹ ہو تمہیں سبھان نے بتایا ہاں لیکن میں سبھان کو بہت اچھا طریقے سے جانتی ہوں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ تمہاری اسی بات نے اس کو ہرایا ہے ایک بات بتاو کیا یہ سچ ہے سبھان نے مجھ سے پہلے ہزاروں لڑکیاں رجیک کی ہیں اور تم بھی ان میں سے ایک ہو ہاں تمہیں بہت خوش رکھے گا انشاء پر انشاء پر انشاء پر موسیقی 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 چوت آئی امی؟ بلکل بنتی ہے بیٹا بلکل میرا آپ یہ کھائیں جیتی رہو بیٹا اور آپ بھی کھائیں نفیلنس آئیں تینکیو نانیا بہت شکر ہے میرے مالک کھا اب تو میرے بیٹے کی نسل آگے بڑھے گی بہت خوش ہوں نانیا، سبان، تم دونوں کو بہت 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 ببارک بیٹھا تم بھی تو کھاؤں ہاں 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 یہاں ضرور میری کیوں دو کھاؤں گی ہاں 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 بھیج رہنے آبی ٹھیک رانیا یہ لیجے تینکیو آپ کا جوز کا ہے ارے نہیں میرا دل نہیں چاہتا جوز پینے کا لیکن ہاں تم ضرور پیوں ہاں مجھے کھلا پلا کے آپ موٹا کرتے ہیں ارے بھائی بات کی بات میں دیکھیں ہو جاؤ گی دو بھی کونسی بڑی بات ہے لیکن ابھی جو پریزنٹ ہے اس پر تبچھتو کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا نا پاپ گولڈ مٹول سا ہیلڈی سا ہو پیارا سا بیٹا نہیں بیٹا ہو یا بیٹی اللہ میں جو بھی نوازے ہیں اس کا شکر آدھا کریں کوئی کوئی تفریق نہیں کوئی تقسیم نہیں ہاں لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جو بھی ہونا مجھ چاہتا ہوں مجھ چاہتا ہوں نہیں بھائی آنکھیں تمہاری جیسی ہیں پیاری سی کیا دیکھنے کچھ نہیں دوستو کچھ پہجنا دیں اور یہ جوز کون پیے جوز پیو جلدی پیارا اے ایک اور چیز امید آپ پلیس ٹنشن مت لیں میں آپ پہ بولا ہے نا آپ دیکھئے گا میرا دل کہہ رہا ہے بہت اچھی نیوز آئے گی انشاءاللہ ہلو کیا بہت بہت مبارک ہے سبان اچھے میں ابھی بتاتی ہوں امید بہت بہت مبارک کو اللہ نے بیٹی دی ہے آپ دادی بن گئی ہے تمہیں بہت مبارک ہو میں آپ کو بولا تھا نا کہ آپ فکر نہیں کریں سب ٹھیک ہو چاہے گا اللہ تیرا شکریہ دیگا ہمیں بہت مبارک ماشااللہ میرا بچہ کتنا پیارا بچہ ہے ماشااللہ ماشااللہ میرا پیارا بچہ اچھا جاؤ تمہیں دادو بلا رہی ہے کیوں ان کو کیا کام ہے مکسو کوئی ضروری کام ہوگا نا بزور کیا کوئی بات کرنے ہوگی کچھ سمجھانا ہوگا چاہو مسلن علیزے یہ تو آپ جاؤگے تو آپ کو پتہ چلے گا نا ہاں اور بیسے بھی میرا بچہ اتنا پیارا لگ رہے آج دیکھنا اج جوشتے والے بلکل ان گھار نہیں کریں اچھا جاؤ کیوں گھڑی ہو اوکے اور ٹکٹہ کھائے ماما بہت لمبا ہے میں نہیں لی رہی علیزے میرا بچہ اچھا میں لے کے آرہی ہوں دادو دیکھے میں کیسی لگ رہی ہوں ماشااللہ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے اور سور بھی بہت پیارا ہے دیکھنا اس کا ڈپٹہ کہا ہے دادو اس کا ڈپٹہ بہت بڑا تھا مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے اتنا بڑے ڈپٹے ارے بھائی اچھا لاؤ میرے پاس لاؤ میں تمہیں سکھاتی ہوں بیٹا مہمانوں کے سامنے اور خاص طور سے جو رشتہ لینے آ رہے ہوں ان کے سامنے بغیر ڈپٹے نہیں جاتے تو بھلا اتنی معمولی سی بات پر وہ آخر کیا سوچیں گے تا اتنی معمولی بات نہیں بے شک تم سر پی ڈپٹہ نہ لو گلے میں ہی لٹکانے کی ذہمت کر لو مگر تم کو ان معاملات کی نذاکت کا احساس نہیں ہے مجھے ہے جاؤ لے کر آؤ ڈپٹہ یہ لو لیزے ڈپٹہ یہ لو بیٹا بیٹا تم کو انتازہ نہیں ہے لوگ لڑکی کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں تا دو اگر اتنی سی بات پر کوئی مجھے ریجیکٹ کرے گا نا تو مجھے خود وہ لوگ نہیں پسند اور ویسے بھی جس کو مجھے پسند کرنا ہے ایسے ہی کریں بھائی مجھ سے ہی شنمیلی بنو بننے کی ایکٹنگ نہیں ہوتی میں نے بڑی مشکل سے اسے بہلا پسلا کے تیار کیا تھا کہیں ناراضی نوجائب مہمانوں کے سامنے نہیں گئی تو پھر یہ آج کل کے بچے جو ہیں خود کو افلاتون سمجھتے ہیں پچھلی دفعہ کیوں انکار ہوا تھا میرے اتنے سمجھانے کے باوجود مہمانوں کے سامنے پٹ پٹ بولتی رہی اب اتنی سچی اور کھری بولنے والی بہو کو کون برداشت کرے گا اسے سمجھا دو کہ زبان پر قابو رکھیں مومنہ بتا رہی تھی کہ بڑے اچھے لوگ ہیں سرشتہ ملنے ہی سکتا اور وہ ہماری ہر شرف کو مان دی رہے ہیں جی میں میں سمجھا آپ جی میں سے آپ فکر نہیں دے اچھا حکم دو چائے ڈاٹوں لیکن یہ مہمانوں کے سامنے بغیر ڈپٹے کے نہ آئے جی یا اللہ اس بچی کی قسمت کھول رہے ہیں نہ جانی کیوں رشتے والے بغیر کسی وجہ کی انکار سے دیتے ہیں کیا کمی ہے میری چاند سی بیٹی میں بغن کے اندھے لوگ ہیں اس پریشانی کو دور کر دیں آمین 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 علی Joyce کہاں ہے اپنے کمرے میں بیٹا بے اسے کوئی بات مط کریں اس کو سمجھنے کا کچھ حد ہوا اپنی وہ پریشان ہیں میں سمجھاتا ہوں اسے یہ فرض اس کی ماں کو عطا کرنا ہے تم میرے پاس بیٹھو آگا ہمیں مجھے سمجھ نہیں آگا چون لوگ ہماری علیزے کو پسند نہیں کرتے بیٹھا علیزے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ کیا دیر ہے اندھیر نہیں پھر باہر باہر یہ لڑکے والے اسے ریجیکٹ کیوں کر دیتے ہیں بیٹھے یہ تو ہماری علیزے کی کوئی نصیبی ہے کہ اس کو کم ذرف اور تنگ نظر لوگوں سے اللہ نے بچا کے رکھا چاند میں دعوت ڈھونڈنے والوں کے اپنے دعوت چھپ نہیں سکتے کبھی پھر ٹھیک یا آج کے بعد ہمارے گھر میں کوئی رشتہ نہیں آئے گا کیسے میں نہ کر سکتے مجھے نہیں کرنی ہے اپنی بیٹی کی شاہدی بوجھ نہیں ہے مجھ پہ وہ امی وہ جس عزیت سے گھسر رہی ہے اس سے وہ برباش نواتہ دیکھ نہیں سکتا اور میں اسے روتے رہی اور امی پلیز مومنہ کو بتا دیں اس گھر میں کوئی رشتہ لے کرنا ہے مومنہ کو میں کیسے منع کر سکتے ہیں یہ وہی تو ہے بچالی جو ہمارے ہر مسئلے میں کھڑی ہے صلی اللہ تعالی ہمارے گھر کے مسئلوں کو بھی دور کرے مگر کیوں مسئل ملک تو کہہ رہی تھی کہ انہیں علیزے بہت پسند آئی انہیں پسند آئی آنٹی پر لڑکے نے صاف انکار کر دیا وہ کہتا ہے علیزے بہت فرانکیا ہے شوخ ہے چنچل ہے زیادہ بولتی ہے اسے کم گو لڑکی چاہیے جو سوبر مزاج کیا علیزے نے علیزے تو صرف اس کی ماں اور بہنوں سے باتیں کر لیتے ہیں اس کے ساتھ تو سلام سے آگے کوئی بات ہی نہیں کی یہ آج کل کے لڑکے بھی عجیب مزاج کی ہیں ایک معمولی سی بات کی وجہ سے چھوڑ دیا اور وہ لوگ جو پہلے دیکھنے آئے تھے علیزے کو وہ کہہ رہے تھے کہ علیزے بتمیز ہے روڈ سی لڑکی لگتی ہے اس لئے انہیں انکار کر دیا میں نے اسے کہا بھی تھا کہ تھوڑا فرینڈلی بہیویئر رکھنا لیکن پتہ نہیں آنٹی مجھ سے بہت افسوس ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے مومی پپپو خدا کے واستے بند کر دیں یہ تماشا میں تانگ آگے اس دکھاوے نمائش سے میرا بچہ دیکھو نہیں پپپو کسی کو میرے زادہ بولنے پہ اتاراز ہے تو کسی کو لگتا ہے میں کم بولتی ہوں مجھ پہ وہ خامیاں نکل آتی ہیں جو مجھ میں کبھی تھی ہی نہیں مجھے اب شادی نہیں کرنی یہ سب بہت پینٹ پھول ہو رہا ہے میرے لئے مومنہ یہ سب رانیا اللہ سب بہتر کرے گا تم فکر نکل ریلاکس ہو جاؤ میں نے تو کبھی کسی کا برانی چاہیے اللہ میں سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اللہ کہا نا انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا ریلاکس ہو جاؤ جاؤ مہمالوں کے پاس جا کے بیٹھو میں علیزے کو سمجھاتی ہوں جاؤ سب بہتر ہو جائے گا اسمان جی کو تو علیزے اتنی پسند آئی ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ جل سے جل اس کو بہو بنا کے اپنی گھر لے جائے اللہ کا شکر ہے میں تو دون افر شکرانے کے پڑھوں گی کتنے اکچے لوگ مختصر فیملی صرف ماں اور بیٹا احمر بلاکھوں میں تینکیو مومی تینکیو سو مچ میں تمہارا کس طرح شکریہ دا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آگا ارے اس پہ شکریہ دا کرنے والی کیا بات ہے علیزے جتنی تم لوگ کی بیٹی ہے اتنی میری بھی تو ہے وقت کتنی جلدی گزر گیا میری بیٹی میری بڑیہ اتنی اسی تھی اور اب دیکھو اس کے شادی کا وقت آگیا بھائی وقت تو اتنی جلدی گزر چاہتا ہے نا سبان بچے جوان ہو گئے اور ہم بڑے تم ہو یوگی بڑی ہاں بڑی ہو نا مجھے اور ہونا بھی تھا ارے تم دونوں میں صرف چھ مہینے کا کرتے ہیں ارے تائی امی پوری زندگی اس چھ مہ کے فرق کو چھ سال کا بتا کے مجھے تانے دیتا رہا ہے لیکن اب پریشان نہ ہو مجھے اب برا نہیں لگتا ملنے دے سے ارے بھائی سچ کہنے نے کیا بڑا لگتا ہے کیوں بڑا لگتا ہے وہ بڑی ہے اچھا چھوڑو تم بیٹھو ہم زرہ علی زیگل ہونا ہو جانا ہاں ہلو کہاں غائب ہے تم مانگنی کر لیے تو اسے نبھانا نہیں آرہا کیا اب تم ہے نکھرک میرے کون سے نکھریں بھلا لگتا تم نے لڑکیوں کے نکھرے دیکھے نہیں ابھی تک میں نے تم سے کہہ دیا ہے مجھے مو دکھائی میں ڈائمینڈ کے رنگ ہی چاہیے تو چاہیے مجھے نہیں پتا کہیں سے بھی ارنج کرو بائی ارے بھائی میری بیٹی کی شادی ہے کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے آہاں پیسے کی فکر مت کرو تمہیں جو بھی جائیوں مجھے بتا دینا اور ہاں ٹائم پہ سب کچھ چاہیے تھوڑا بھی لیٹ نہ ہو اوکی ارے بیٹا اب بس کر دو فون کرنا یہ بتاؤ سب کو انویٹیشن دے دیا ہے جی امی دے دیں سب کو انویٹس بس وہ علیزے آج ہے تو اس سے پوچھوں گا اس کے کتنی لو جی اسلام بیٹا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے کتنے دوست ہیں انویٹس بھیجے بابا انویٹی کیا صرف دس بیٹا بلاو سب کو پوری کلاس والوں کو بلاو نہیں بابا بس ٹائمی سنگی شاہلا اچھ ایسے دونگاری میں سے شاپنگ ہوگا یہ کسی چیز کی کمیگ تو نہیں آل دن آل دن ہاں آخری موقع تک شاپنگ چلتی رہے گی آپ کو تو پتا ہے نا آپ کی بیٹی کتنی زددی ہے اس کو کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی اوف اللہ اس کے ساتھ شاپنگ کرنا ایسا ہے جیسے اپنے صبر کا امتحان لینا ارے بھائی بیٹی کس کی ہے چوائش بھی تو یونیک ہوگی بابا زندہ بابی ماما نے مجھے شاپنگ مال میں اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا ہے کہ بس کیوں بھائی کیوں ڈانٹا تمہیں ارے جو آپ نے کہا میں نے ویسا ہی کہا آپ نے کہا یہ دلاؤ بلکل ویسی ہی چیزیں میں نے اس کو دلائی ہے فضول خرچی تو اچھی چیز نہیں ہوتی ہے نا ہمارے دین میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے فضول خرچی اور ضرورت میں فرق سمجھنا چاہیے اس کو اب دوسرے گھر جا رہی ہے اس سرحال کبھی میکہ نہیں ہو سکتا اور جو لڑکی اس بات کو سمجھ لے اس کا گھر کبھی ٹوٹ نہیں سکتا امی امی یہ سب پرانی باتیں ہیں چھوڑے انہیں ہاں میں بہت خوش ہوں اتنا خوش ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میری بیٹی بہت اچھے گھر جا رہی ہے اور دیکھئے گا اسما پہ نا خوشیاں بھی کہہ رہے گی ہے اچھا اسما بھا جی کا پون ہے جی اسما بھا جی اسلام علیکم کیسے ہیں کیا سواجی آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ آپ ایسے کیسے منگی سوچ سکتی ہیں نکاح میں دو دن ہی بچے ہیں ہم لوگ ساری تیاریاں کر چکے ہیں مگر موسیقی 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 سبحان یہ مکہ فات ہے بیچہ ہمیشہ سے اس بات کا ڈر رہا ہے ماضی میں جو تم کرتے رہے ہو اس کا خمیازہ کہیں تمہاری اولاد کو نہ بھگتنا پڑ جائے پھر تو آئیں جب عرش سے ٹکراتی ہے تو فرش کاب جاتا ہے تمہیں شاید یاد ہوگی وہ لڑکی اسے مکہ سے صرف دو دن پہلے ایک معمولی سی بات پہ تم نے مکہ سے منا کر دیا اس لڑکی نے اس بات کا اتنا اثر لیا کہ وہ بھی زندگی سے ہی ہار گئی ٹک کہا تم نے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہو اے خسور وادی اگر غلطی میں نے کی تھی تو سخصہ بھی مجھ ہی ملنی چاہیے تھی نا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگو تھا کہ جو بدعائیں بیس سال سے تمہارا پیچھا کر رہی ہیں ان کی آگے قبولیت نہ ہو تمہاری سزا یہی رک جائے کر ماف مجھ کو یہی ایلتجا ہے پل پل ہر دم اک تو ہم دم بس دل یہی بکارے مالا میری توبہ میری توب مالا 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 میری رکیو کسا ہے موچہ کدیقی مالا 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 ملی مالا یہ جو آگ ہے میں نے خود جلائی نہیں مجھ سے پھر یہ گئی مجھ آئی امرے قرم سے بولا رہے وہ بردادے مالا میری توبہ